ہیلو دوستو تو سواگت ہے آپ کا ہمارے آن لائن سٹیڈی چینل پونٹ سٹیڈی پوائنٹ پر تو دوستو آج ہم اسیس جیڈی کے لیے اسیسی جیڈی کے لیے ٹاپ ٹوئنٹی فائیو جی کے کے اتھی مہت پر پرسنوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے انیس دو دو جار انیس کے پریویس ایکزام میں پوچھے گئے تھے ٹھیک ہے کب پوچھے گئے تھے سیکنڈ شیف میں ٹھیک ہے تو ہر پرسنوں کو آپ بارے کی سمجھے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسی جیڈی کا سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس میں اسے پچیس نمبر کس کے ہوتے ہیں جی کے کے ٹھیک ہے تو پورا کا پورا پیپر دھیان سے سمجھنا ہے آج ہم جی کے کے پچیس پرسن کلیئر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سبھی پرسن ویری موشن ایمپورٹن کسن ہے کیونکہ یہ تھرڈ شیف میں پوچھے گئے تھے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس بار ایک پرسن ریپیٹ ہو سکتا ہے تو اس لئے ار پرسن کو آپ بارے کی سمجھے ٹھیک ہے اور ان پرسنوں کے مادیم سے آپ کو پرسنوں کے پیٹرن کا بھی پتہ دل جائے گا کی کیسے پرسن آتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حوزبول رہنے والا ہے تو ویڈیو کو آپ جرہ بھی سکیپ نہ کریں تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کا پہلا سوال ہے کی سری سسمیتہ سین کس ورس میس یونیورس کا کتاب جیتنے والی پہلی بھارتی بنی تو پرسن آپ دیان سے پڑھئے کی سو سری سسمیتہ سین کس ورس میس یونیورس کا کتاب جیتنے والی پہلی بھارتی بنی تو آپ کو یاد رکھنا ہے انیس سو چرانو ٹھیک ہے کب بنی تھی سسمیتہ سین کس ورس میس یونیورس بنی تو آپ کو یاد رکھنا ہے انیس سو چرانو ٹھیک ہے انیس سو چرانو میس یونیورس کا کتاب جیتنے والی پہلی مئیلہ کون تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے سسمیتہ سین یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے گھما کر پوچھا جائے گا ایسے سیم سیم نے پوچھا جائے گا ایک پرسن آئے گا وہ بھی گھما کر یا جیسے گی بھارت کی پہلی مس یونیورس کا کتاب جیتنے والی کون تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے سوسری یا سسمیتہ سین لگو گے تو ابھی رائٹ ہو جائے گا تو کب بنی یہ بھی یاد رکھے انیس سو چرانوں کو اگلا دیکھتے ہیں کھانا پکانے کے سامانے گھٹک بیکنگ سوڈا کا رسائنک نام کیا ہے کھانا پکانے کے سامانے گھٹک بیکنگ سوڈا کا رسائنک نام کیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے سوڈیم بائی کاربو نیٹ سوڈیم بائی کاربو نیٹ کس کا رسائنک نام ہے تو بیکنگ سوڈا کا یا سامانے گھٹک سوڈیم سامانے گھٹک ہے بیکنگ سوڈا کا رسائنک نام کیا ہے تو سوڈیم بائی کاربو نیٹ اگلا دیکھتے ہیں کہ نملکت میں سے کون دنیا کی سب سے چھوٹی پروت سنکڑا ہے very most important کہ نملکت میں سے کون دنیا کی سب سے چھوٹی پروت سنکڑا ہے تو آپ پہ یاد رکھنا ہے سٹر بٹس یہ دنیا کی سب سے چھوٹی پروت سنکڑا ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ سلب سوچتہ اور ساماجک سدار آندولنوں کے سنکڑا پک ہے سلب سوچتہ اور ساماجک سدار آندولنوں کے سنکڑا پک ہے تو کون ہے ڈاکٹر بندیشور پاٹک جو سلب سوچتہ اور ساماجک سدار آندولن کے سنکڑا پک ہے تو اگلا دیکھتے ہیں کہ دو جار اٹھارہ تک نملکت میں سے کون سا سہے سب سے گھنی آبادی والا سہر ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹوکیو واپس سے پڑھتے ہیں پسند کو 2018 کا نملکت میں سے کون سا سہر سب سے گھنی آبادی والا سہر ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹوکیو ٹوکیو کہاں پر ہے یہ بھی پوچھا جائے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جاپان کی رازدانی ہے ٹوکیو ٹھیک ہے تو اگلا دیکھتے ہیں کہ نملکت میں سے کسی بھارت کی سب سے چھوٹی ندی مانی جاتی ہے چھوٹی ندی مانا جاتا ہے یا چھوٹی ندی مانی جاتی ہے تو یہ بھی very most important تو آپ کو یاد رکھنا ہے اروری اروری ندی بارج کی سب سے چھوٹی ندی مانی جاتی ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ اڑپا اور مون جودلو کے پراتچین سہر کس ندی کے کنارے بسے گئے ہیں بسائے گئے ہیں تو اڑپا اور مون جودلو پراتچین سہر کس ندی کے کنارے بسائے گئے تھے تو آپ کا اتروں کا سندھو ندی کے کنارے بسائے گئے تھے سیدھا پتا جال رہا ہے سندھو سرسطی سبیتہ تھی سیدھا پتا جال رہا ہے سندھو ندی کے کنارے بسائے گئے تھے اگلا دیکھتے ہیں کہ اومیشتیوہار کس بارتی راجے میں منائے جاتا ہے very most important کہ اومیشتیوہار کس بارتی راجے میں منائے جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جمہو اور کسمیر میں کیا منائے جاتا ہے اومیشتیوہار اگلا ہے نملکھت میں سے کون سا نساچر جانور ہے نملکھت میں سے کون سا نساچر جانور ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے چمگادر چمگادر کیا ہے نساچر جانور اگلا ہے کہ داب کے معاپن کے لئے ایسائی کا ایسائی کیا ہے داب کے معاپن کے لئے ایسا ایکائی کیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پاسکل پاسکل کیا ہے ایسا ایکائی ٹھیک ہے تو اگلا دیکھتے ہیں کہ نمکت میں سے کس دیش کا سویدان دنیا کا سب سے چھوٹا سویدان ہے تو آپ کو بتائی ہوگا سنکت راجے امریکہ نمکت میں سے کس دیش کا سویدان دنیا کا سب سے چھوٹا سویدان ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے سنکت راجے امریکہ پرسن ایسے گھما کر بھی آ سکتا ہے کہ نملکھت میں سے کس دیش کا سویدان دنیا کا سب سے بڑا سویدان ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کونسا ہے بھارت دنیا بھارت ہے جو بھارت کا سویدان دنیا کا سب سے بڑا سویدان مانا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اور چھوٹا سویدان سنکتر آج امریکہ USA اگلا ہے ایتیہ سکھ نالندہ ویشو ویدیالے کس کے ساسنکال میں ستھاپید کیا گیا تھا ایتیہ سکھ نالندہ ویشو ویدیالے کس کے ساسنکال میں ستھاپید کیا گیا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے کمار گھت پرسن ایسے گھما کر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نالندہ ویشو ویدیالے کا سنستہ پک کون ہے سنستہ پک کون ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کمار گھت تو کنفیوزن کئی پر بھی نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے سنستابق کون ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کمار گفت اور نالدب اس ویدالے کس کے ساسنکال میں ستابق کیا گیا تو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کمار گفت کے ساسنکال میں ستابق کیا گیا تھا ٹھیک ہے اگلا ہے کہ پرسید رتنا گری مت very most important کہ پرسید رتنا گری مت کس بھارتی راجے میں استعت ہے پرسید رتنا گری مت کس بھارتی راجے میں استعت ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اڈیشا رتنا گری مت کہاں پر ہے تو اڈیشا very most important بہت باروچہ گیا ہے کہ رتنا گری مت کہاں پر ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اڈیشا میں ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں کہ کیندری منتری منڈل نے اپنے کرمچاری کی رشنی پینسن بڑھنا لی نپی اے ایس کوس میں کیندر سرکار کے انصدان کو دس پرسنٹ سے بڑھا کر خالستان کرنے کا نیرنے گیا ہے تو واپس سے پڑھتے ہیں کہ اس نے کو جان سے پڑھے کیندری منتری منڈل کے کیندری منتری منڈل نے اپنے کرمچاریوں کے راشتری بینسن بڑھنا لی نپی ایس کوس میں کیندر سرکار کے انصدان کو دس پرسنٹ سے بڑھا کر کتنے پرسنٹ کر دیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے چودہ پرسنٹ دس پرسنٹ سے بڑھا کر کتنے پرسنٹ کیا ہے چودہ پرسنٹ اگلہ دیکھتے ہیں کہ پراکھات ارث ساستری اور استمکار خالستان نے پردان منتری نائندر موڈی کی آرثک پریشت کے انصکالک سدسے سے استفاہ دے دیا ہے تو پراکھات پردان منتری نائندر موڈی کیا آرثک پریشت پردان منتری نائندر موڈی کی آرثک پریشت کے انصکالک سدسے پرسنٹ سے استفاہ دے دیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پراکھات ارث ساستری اور استمکار کون تھا یہ سرجید بھلا تھے جو پراکھیات ارث ساستری اور استمکار سرجید بھلا نے پردان منتری ناریم دے موڈی کی آرثیق بریشت کے انس کالک سدسے سے استیبا دے دیا تھا کس نے دیا تھا سرجید بھلا نے اگلا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے شخصہ کا ادھکار ادھینیم کو کس ورس ادھینیم ادھینیمیت کیا گیا یعنی شخصہ کا ادھکار کب بنایا گیا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو یعنی دیکھیں 2009 کو شخصہ کا ادھکار دیا گیا تھا ٹھیک ہے اگلا ہے کہ بھارت جیون کے ادھکار right to life انوچھے 21 کے بھاگ کے روپ میں خالستان کے ادھکار کو مانتہ دیتا ہے بھارت تو آپ سے پڑھتے ہیں کہ بھارت جیون کے ادھکار right to life right to life انوچھے 21 کے بھاگ کے روپ میں خالستان کے ادھکار کو مانتہ دیتا ہے تو آپ کو یادی ہوگا کہ پانی کی ادھکار کو ٹھیک ہے جل ہی جیون ہے سنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو اتر ہوگا آپ کا پانی ٹھیک ہے اگلا ہے وہ کون سی گھٹنا تھی جس نے سردار والب بھائی پٹیل کے جیون کو مول روپ سے بدل لیا اور انہیں رازتی کی اور دھکیل لیا آپ سے پڑھتے ہیں کہ وہ کون سی گھٹنا تھی جس نے سردار والب بھائی پٹیل کے جیون کو مول روپ سے بدل لیا اور انہیں رازتی کی اور دھکیل لیا تو آپ کو یاد رکھنا ہے very most important question ہے very most کی اور انہیں رازتی کی اور دھکیل لیا تو آپ کا اتر ہوگا گودرا میں ماتما گاندی کی گاندی چھے ملاقات گودرا میں ماتما گاندی چھے ملاقات کب ہوئی تھی یہ بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے 1917 میں ٹھیک ہے اگلا ہے کہ پرسید ناٹک ڈا ماؤس ٹریپ پرسید ناٹک ڈا ماؤس ٹریپ کس کے دوارہ لکھا گیا تھا very most important question ہے very most بہت بار پوچھا گیا ہے کئی اگزاموں میں بہت بار پوچھا گیا ہے کہ پرسید ناٹک ڈا ماؤس ٹریپ کس کے دوارہ لکھا گیا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے آگاتہ کرسٹی آگاتہ کرسٹی اگلا ہے کہ کس بھارتی راجے میں ون چھتر کے ادھین سب سے بڑا چھتر ہے کس بھارتی راجے میں ون چھتر کے ادھین سب سے بڑا چھتر ہے تو آپ کا صحیح جواب ہوگا مدیو پردیش لیکن اور اس سال جب ایکزام میں question آئے گا نا تو question آپ سے گھوما کر پوچھا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کس بھارتی راجے میں سب سے زیادہ گاؤں ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے مدیو پردیش میں ٹھیک ہے سب سے ادھین گاؤں ہیں تو ادھر کیا پوچھا ہے ون چھتر ہے ون چھتر ہے نہیں گاؤں باؤ گاؤں کا ہی ہے تو آپ کو confused نہیں ہونا ہے کہ دیکھو ادھر بھی مدیو پردیش آئے ہیں گاؤں میں ہوگا تو سب سے ادھین گاؤں کہاں پر ہیں مدیو پردیش میں ہی ہیں ٹھیک اگلا ہے کہ ارون اڈیگا کو کس پستک کے لیے پرتشتت مین بوکر پرشکار ملا پرتشتت مین بوکر پرشکار ارون اڈیگا کو کس پستک کے لیے پرتشتت مین بوکر پرشکار ملا تو کونسی پستک تھی The White Tiger کن کو ملا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ارون اڈیگا کو کونسی پستک The White Tiger اور کونسا پرتشتت مین بوکر ٹھیک ہے پرتشتت مین بوکر پرتشتت مین بوکر تو اگلا ہے کہ تٹھست وستاروادی اور سنکوچنکاری رن نیتیاں سرکار کی کس نیتی سے سماندت ہے تو تٹھست وستاروادی اور سنکوچنکاری رن نیتیاں سرکار کی کس نیتیوں سے سماندت ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے راج کوسیہ نیتی راج کوسیہ نیتی سے سماندت ہے تو اگلا ہے کہ پروسوں کے ایکل پرتشت پردہ میں سید انڈیا گرینڈ پرکس گولڈ بیڈ منٹن کا خطاب جیتنے خطاب دوزار اٹھارہ میں کس نے جیتا تھا یا پروس واپس سے بڑھتے کہ پروسوں کو دیان سے پڑھے پروسوں کے ایکل پرتشت پردہ میں سید انڈیا گرینڈ پرکس گولڈ بیڈ منٹن خطاب دوزار اٹھارہ کس نے جیتا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں رکھنا ہے سمیر ورمانے سمیر ورمانے سید انڈیا گرینڈ پرکس گولڈ بیڈ منٹن خطاب دوزار اٹھارہ میں جیتا تھا کس نے جیتا تھا سمیر ورمانے ٹھیک ہے تو اگلا دیکھتے ہیں کہ جھومرہ نمکھت میں سے کس راجے کا پارم پرک نرتی سوروک ہے جھومرہ نمکھت میں سے کس راجے کا پارم پرک سوروک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اوڈیسا اوڈیسا کا یہ نرتی ہے جمورہ 재밌 جمورہ نمکھت میں سے کس راجے کا پارم پرک نرتیہ سوروک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے اوڈیسا کا اگلا ہے بیسن سنگ بیدی بیسن سنگ بیدی کس کھیل کے ایک مہان بھارتی کھلاڑی تھے کس کھیل کے ایک مہان پارتی ہے کھلاڑی تھے تو آپ کو یاد اٹھنا ہے کرکیٹ ٹھیک ہے تو ہر پرسن کو آپ بارے کے سمجھیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایس ایس جی ڈی کا اگزام کب ہے سولہ نومبر کو ٹھیک ہے تو بہت اچھی تیاری کریں اور جو بھی میں موڈل ٹیسٹ پیور دوں ہر موڈل ٹیسٹ پیور کو آپ تھیان سے اگر پڑھو گے تو آپ کے ہنڈریٹ پرسنٹ سیلیکشن پکا ہے ہنڈریٹ اینڈ ون پرسنٹ تو اگر ہمارے ویڈیو آپ کے لئے ہیلکول ثابت ہوا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں دانے والا